الیکشن کا میدان سجنے میں دو دن باقی سیاسی امیدواروں کی مہم میں تیزی نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی امیدوار متحرک جماعت اسلامی سمیت دیگر جماعتوں کے امیدوار سرگرب منگل اور بودھ کی درمیانی شب انتخابی مہم ختم آٹھ فروری کو پولنگ ہوگی الیکشن کمیشن نے پولنگ کی تیاریاں مکمل کر لی انتخابات کے سامان کی ترسیل ہو چکی بیلڈ پیپرز بیلڈ باکس اور دیگر انتخابی سامان آروز کے حوالے لاہور میں چار ہزار تین سو ستاون پولنگ سٹیشنز قائم ایک ہزار اکسو بیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس تین ہزار سے زائد حساس قرار امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لاہور میں فوج آگئی جوانوں نے سڑکوں پر گشت شروع کر دیا رینجرز کے جوانوں نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی سیکیورٹی کے لیے تین درجاتی پلان تیار پولیس فرنٹ پر ہوگی رینجرز بیک اپ دے گی حالات بگ ڈے تو فوج ایکشن میں آئے گی پولنگ ڈے کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات فول جیسٹ ریہرسل لائیو نگرانی کے لیے مانیچنگ روم تیار جدید کیمرے نصب ترکپن ہزار ریٹائیڈ اہلکار طلب کر لیے گے ریسکیو سیول ڈیفنس محکمہ جنگلات کے ملازمین ساتھ دیں گے ڈی آئی جی آپریشن زیادی ناصر جزبی کی زیرے صدارت اجلاس افسران کی تفصیلی پرے پھین لگی امیدواروں کی کورنر میٹنگز اور ایلیاں پی پی ایک سو پچاس سے خواجہ عمران عزیر کی انتخابی موہیم سکھ نہے سٹوپر علی اسلام آئی ٹرسٹ سینٹر کا افتاہ کیا پی پی ایک سو انہتر سے نولی کے امیدوار خالد کھوکر کی انتخابی موہیم نیو مسلم ٹار میں ورکرز کنونشن میں شرکت پی پی ایک سو پچپن سے امیدوار نعیم شہزاد بھٹی کا قاسم پورا کا دورہ گھر گھر جا کر ووٹر سے ملقاتیں کی پی پی ایک سو ارتالی سے مجتبہ شدہ و رحمان کی کورنر میٹنگ شاد باغ می ووٹر سے ملقاتیں کی موڈر ٹار میں عمر سویل زیاب بھٹ کا جلسہ پی پی ایک سو ایک سٹھ کے امیدوار نے منشور بتایا حاجی یوسف ملک بشارت منظور بھٹ فیصل ملک ہمراہ تھے اینے ایک سو انتی سے امیدوار حافظ نومان کا جمن پارک سمنہ باغ کا دورہ کورنر میٹنگ میں شرکت ٹاؤنچپ میں آتا تارٹ کی والدہ نے بیٹے کی انتخابی مہم چلائی اینے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹوں کی انتخابی مہم سابق گرنر چودری سرور پیش پیش سابق ڈیپیٹی سپیکر شہلہ رضا بھی مہم میں شرک ہوئیں پی پی ایک سو ساٹھ کے امیدوار میاں مصباح و رحمان کی انتخابی مہم غازی روڈ جہانگیر پارک میں جلسہ مالی پورا میں کورنر میٹنگ پیپلز پارٹی کے مرکزی دفتر میں علماء اور تاجر تنظیموں کی بڑی بیٹھے عاصف حاشمی اور امیدوار پی پی ایک سو چھالیس فراس حاشمی کی حمایت کا اعلان اینے ایک سو اٹھائیس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار عدیل مہید دین کی مہم پی پی ایک سو باون میں ملک احمد حسیز شاہد نے دور ٹو دور مہم چلائی گریفنگران مغلپورا میں اکاب کی پرواز استحقام پاکستان پارٹی کے امیدوار عبدالعلم خان کا پاور شو جلسہ گاہ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا علم خان نے کہا آج بے روزگاری نوجوانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے حکومت میں آ کر نوجوانوں کو روزگار دیں گے مسائل ہل کریں گے اینے ایک سو اٹھائیس میں آئی پی پی اور نون لیگ کا جلسہ انچوہدری نے کہا کہ جیت کے بعد ہلکے کی مرہومیات دور کریں گے اپنے وعدے پورے کریں گے جبکہ پی پی ایک سو انہتر سے لیگی امیدوار ملک خالد کوکھر بھی ہمراہ تھے بوسان کالونی میں حقوق خلق پارٹی کا جلسہ امیدوار پی پی ایک سو ساٹھ ڈاکٹر امار علی جان کے شرکت پورٹرز کو کامیابی کے بعد ان کی مسائل کے حل کا یقین دیلایا چوک چوراہوں کو کشادہ کرنے کا منصوبہ کادر ٹوپاس چوک کی ری موڈلنگ کا نوے فیصد کام مکمل شوکت خانم کی جانب آنے والی چیفک پائن ایونیو پر موڈنے کے لیے روڈ کو کشادہ کیا گیا ویلنچیا سے آنے والی چیفک ڈائریکٹ خیابانے جنا جائے گی ویو ہسپتال کے امرجنسی ریویمپنگ کے بعد مکمل فال امرجنسی میں بیٹس کی تعداد بڑھا کر دو سو پچاس کر دی گئی بی سی کینگ ایڈوارڈ پروفیسر محمود آیاس کہتے ہیں امرجنسی کے اپریڈیشن وزیراعلا کا بڑا کارنامہ ہے فرینڈز آف میو کے اتیا سے جدید لفت بھی نسب کر دی محسن پنجاب کی عوامی خدمات کے مصبت نتائج سرمایہ کار اور کاروباری افراد سہولت مراکس سے مصطفی ایک ہزار ایک سو پینسٹھ افراد نے این او سی حاصل کر لیے الڈی اے لائف سٹاک تبانائی سے متعلق درپاس دی موصول محکمہ سنت فود آتھارٹی سیاحت محکمہ داخلہ بھی شاب افسر شاہی کی سستی اور فائلوں کے چکر دو بڑے منصوبوں کو بریک لگ گی گڑی شاہو اور ٹیم لوگ کوریڈور کو یکم جنوری کو منظوری دی گئی الڈی اے ایک ماہ سے منصوب میٹنگ کا متضیر رہا منصوبے کی ٹینڈرنگ انوائرمنٹ ریپورٹ پروسس الٹوا کا شکار پنجاب میں نمونیا سنگین صورتحال اختیار کر گیا وائرس مزید دو بچوں کی جان لے گیا لاہور میں نمونیا کے ایک سو ستتر نئے کیس ریپورٹ سوبے بھر میں نمونیا بخار کے چھ سو پانچ نئے کیسز سامنے آئے چالیس سال پرانا سیوری سسٹم عذاب بن گیا خیابانے فردوسی میں پھر شگاق پڑ گیا الڈی اے اور واسا حکام نے مرکزی شہرہ کو بند کر دیا بھاری مشینری لگا کر سیوریش ٹائم کی مرمت کی جا رہی ہے اللہو گول چکر سے آنے والی ٹرافیک کو شدید مشکلات گاڑیوں کی کتاریں لگنے لگیں ناکس میں ٹائیاں تیار کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن نو سو سنتالیس سویٹ یونٹس اینڈ شاپس کی چیکنگ کبالین کی خلاف ورزی پر نو پروڈکشن یونٹ بند ایک سو سنتالیس کو پچیس لاکھ جرمانے آئیٹ پود آتھارٹی نے تین سو بیس سے زائد پوائنٹس کو اصلاحی نوٹس جاری کر دیئے تھانا نشتر کالونی میں توڑ پھوڑ اور اسلحہ چھیننے کا مقدمہ پی ٹائے کارکنان کاشف شیخ اور نوید احمد موڈل ٹون کا چہری میں پیش شناخ پریٹ کی استعدام استرد عدالت نے مقدمے سے ڈسچارچ کر دیا جوڈیشن مجسٹیٹ موڈل ٹون محمد یامین نے فیصلہ سنایا الیکشن کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی لگی امیدبار اتاولہ تارر اور مصبہ رحمان کے وقیل پیش ہوئے دو رو پارٹیوں کی ٹیمیں بنا دی گئیں کل فیصلہ ہوگا اتاولہ تارر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس نہ ووٹر ہے نہ سپورٹر صرف پیسے ہیں یہ ووٹ خرید کر لاہور کے امن کو آلودہ کرنا چاہتے ہیں الحمدہ میں یوم اکجہ تیہ کشمیر کی تقیب گورن پنجاب لیگو رحمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا دنیا کو مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے منصفانہ حل پر توجہ دینا ہوگی کمیشور لاہور محمد علی رندہوہ کا پی آئی سی کا دورہ ہارٹیکلچر ورک فینشنگ اور تامیراتی کاموں کا جائزہ لیا پی آئی سی کے تھرڈ فلور کی بحالی سرائے اور ڈیگنوزٹک سینٹر کے کاموں پر اظہارت میں نارد کتاب سے دوستی شعور اور ترقی سے دوستی ایکسپو سینٹر میں منقضہ انٹرنیشنل بک فیر اختتام پذیر آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کتاب سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد آئی کالیج اور طیبہ سکول سسٹم کے تحت سپورٹس نے مختلف پرانچس کے درمیان ٹریکٹ کے مقابلے آٹھ میں نویں اور دس میں جماعت کے طلبان شرک ہوئے اور ایچیسن کالیج نے جعفر محمورگر انٹر سکول ہاکی ٹورنمن جیت لیا گورنمنٹ لیب موڈل ہائی سکول کو پانچ گول سے چکست فاتح ٹیم کے شاہد نے تین اور محمد فیصل نے دو گول دھا گئے پرنسپل تھومس نے انعامات تقسیم کیے